بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم MTA603 Numerical Analysis کا لیکچر نمبر سکسٹین کریں گے جیکوپی میتھڈ ہے جو کہ جیکوپی میتھڈ کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں جیکوپی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایگن ویلیو ایگن میکٹر فائنڈ کرنے اس سے پہلے ہم جیکوپی میتھڈ نمیریکل انیلیسز میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ اس میں آپ کے پاس کوئی کانسٹنٹس ویلیو ہوتی ہیں میکٹرکس میں لکھئی ہیں تو آپ نے ان کانسٹنٹس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے آپ اس میں ایگن ویلیوز اور ایگن ویکٹر کو کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی N cross N میکٹرکس ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی میکٹرکس ہے فارجمپل 3 cross 3 کی میکٹرکسز ہیں اس میکٹرکس کو آپ ارثاؤگنل تب کہتے ہیں جب آپ اس کا آپ کے پاس جو میکٹرکس ہے فارجمپل A مترکس ہے اس کا difféنسپوز لے لیں trance حёular لینا کیا ہوتا ہے آپ روز کو kalم میں فارجم کلیوز کو روز میں چینج کر دیدے ہیں جب پوس کا tranhpur لے لیں اور جوسٹ کا transfer لینے سے بھی آنسر ہے آپ اس کو دوبارہ ایسے ملٹگگل کریں تو آپ کا جوznہ آنسر آئے وہ identity مترکس ہیں identity مترکس اس کے پاس ڈ 있지만 یا اگر آپ تب دیتے ہیں ایک 까먹یں گے کہ آپ جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو مائٹری گز ہیں یا وہ اٹھاؤگنل ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اٹھاؤگنالیٹی چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایک absolute value لے لینے ہوتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو کوششن بتا دیتی ہوں کوششن سے زیادہ اچھا سیکسن ہو جاتا ہے ڈیری ویشن بھی آپ کے کسشن سے related ہوتی ہے لیکن جو کسین کے ڈیجیٹل ویلیو سے آپ ڈیجیٹس پیلیو سے آپ کے پاس question ہے جی یہ find all the eigenvalues and corresponding eigenvectors of the matrix by Jacobi method اب اس نے ہمیں ایک ایب دے دیا ہے تو ہم نے سب سے پہلا ہمارا method پہلا step کیا ہے eigenvalue eigenvectors کو Jacobi method سے solve برنے کا آپ نے diagonal کے اوپر سے ایک absolute value لینی ہے absolute value मतलब largest value लینی ہے آپ diagonal oupر کون سی value आपके पास 1, 3, 1 यापके पास diagonal है इसे उपर values यह आपके पास under root 2, 2 और under root 2 यह आपके पास diagonal तो तो और यह आपके पास diagonal से नीचे value अब आपने इसके उपर से नीचे से एक absolute value लेनी سب largest absolute value آپ under root 2 calculator سے لے لیں تو اس کا answer جو ہے وہ چھوٹا آئے گا اور آپ 2 لے لیں تو جو 2 کا answer ہے وہ آپ کے پاس 2 تو بڑی value ہے اور جو under root 2 کا answer ہے وہ وہ smaller ہوگا 2 سے تو آپ کیا کہیں گے کہ جو آپ کے پاس absolute value absolute value ہے اس ویکٹر کی اس matrix کی وہ کیا ہے 2 ہے اور جو آپ کا 2 ہے وہ کدھر پڑا ہوگا ہے جو آپ کا پہلا بلا ہوگا وہ a11 ہوگا پھر a12 ہوگا اور یہ کیا ہوگا a13 ہوگا تو آپ اسے کہہ دیں گے a13 اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اس جگہ پہ بھی 2 پڑا ہوگا ہے تو یہ 2nd row میں آپ کہیں گے a21 a22 a23 اسی طرح a31 a32 and a31 تو آپ کے پاس a31 کیا آگیا ہے 2 اور a13 کیا آگیا ہے 2 وہ بھی 2 اسی طرح یہ آپ کے پاس جو absolute value جو ہم نے largest absolute value لینے ہوتی ہے یہ آپ کا step 1 کے لئے ہوگا اس کے بعد ہم اس کے 2nd step پہ چلتے ہیں 2nd step ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر سے theta find out کرنا ہے theta find out کرنے کا فامولہ ہوتا ہے 2 aij اور aii minus aij جو آپ کے پاس aij ہوتا ہے وہ جو آپ نے absolute value لینے ہوتی ہے وہ والی value ہوتی ہے اس کے لئے جو aii ہوتا ہے وہ آپ کا یہ a11 ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس aij ہوتا ہے وہ آپ کا a33 ہوتا ہے تو آپ نے اس فامولے کے اندر values پوٹ کر لینے ہے aij کی جگہ a13 لکھ لیا ہے aii کی جگہ a11 لکھ لیا اور اسی طرح aij کی طرح a33 لکھ لیا اب a11 تھا 1 تھا اور a33 بھی آپ کے پاس بانتا ہے تو 1 minus 1 0 ہو گیا اور 2 aij 2 aij کے جگہ a13 کی value جو کہ 2 ہے 2 into 2 کیا ہو گیا 4 ہو گیا تو 4 اور 0 کر لیں گے تو آپ کے پاس جب بھی کسی آپ digit 1 کو یا آپ 2 کو کسی بھی value کو 0 سے divide کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer ہمیشہ undefined آتا ہے مطلب کہ infinity آتا ہے تو آپ کا answer کیا گیا ہے infinity تو ٹینجنٹ 2 تھا آپ کے پاس infinity کے ایک پال ہو گیا اب ٹینجنٹ اس سے ادھر ملٹیپلایا ہو رہا ہے تو ٹیگرومیٹر کے پروپٹی ہوتی ہے جب وہ left سے right پہ جاتا ہے تو وہ inverse ہو جاتا ہے تو یہ ٹینجنٹ inverse of infinity ہو جائے گا آپ ٹینجنٹ inverse of infinity کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ارثاؤگنال میکٹرکس پانیٹ کرنی ہے ارثاؤگنال میکٹرکس پانیٹ کرنی ہے مطلب آپ نے S1 پانیٹ کرنا ہے S1 کس طرح سے پانیٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کا لکھا ہوگا ہے جی اس کے ڈیریویشن پہ جالے جاتی ہیں کہ ارثاؤگنال میکٹرکس پانیٹ کرنے کے لیے آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے آپ نے ارثاؤگنال میکٹرکس آپ کو بس جو theta کی ویلیو آئی ہے theta آپ نے اس کے اندر سے sj نکال لینے sj نکال لینے sj ہر کوششن کے اندر یہ چاروں چیزوں نکال لینے پہلے آپ مطلب کی کیا دکھنے والی اس میں کوئی بات نہیں sj مائنس سائن 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 جو نیچ ٹرم ہوں گی وہ آپ کے سائن سائن کی طرف جا رہا ہے روٹیشن تو آپ کے پاس مائنس سائن 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 جگہ one اللہ بائی ڈے ر Wendy's گا۔ ٹھیک ہے وہ ہم نے مائنس bit four لکھا اور ہم پر میں مائنس bit four ہنٹs on bit four izled کی ترہہاہاہ اب بن اسے انسان آل روانی سین بتہ لڑھ میں بائی ڈے روٹ کریں گے تو وہ آپ نے اس جگہ پہ لکھتی ہے اس کے بعد آپ نے ایس ہائی ای فائنٹ تو جہ ای یے جے فائنٹ اڑ روٹ کرنے ہیں آئے کے لیے آپ کے پاس ہوگا کوس ڈیٹا اور اس ججے میلا کے لیے آپ کے پاس ہو گا کاوس ٹھتا تو خس سے پہلے گا کہ آپ نے اٹھاؤگنال میکرس جو ایسا ہے بنا ہی وہ اس طرح کی مطلب آپ کے پاس جو precisaio جو یہاں پر آیا تھا ہی اس جگہ پر آیا تھا کے پاس جو اٹھاؤگنال بھی ہوگی وہ بھی جو سیم ویولیوز ہوں گی اس جگہ پر آپ نے اٹھاؤگنال حکم اڈا ہوں گا وہ ہمیشہ مان ہوگا جو ایدگید والی بیلیوز ہوں گی وہ ہمیشہ 0 ہو جائیں گے S1 آگے ہے اس کے بعد آپ نے اس کی 1st rotation کرنی ہے 1st rotation کیا آتی ہے آپ نے D1 find out کرنے ہیں D1 کا formula ہوتا ہے S1 inverse AS1 S1 آپ نے نکال لیا ہے S1 inverse find out کرنے کا آپ inverse بھی find out کر سکتے ہیں لیکن اس کا آسان method ہے آپ اس equation کا اس matrix کا transpose لے لیں transpose لے نا مطلب rows کو columns میں اور columns کو rows میں change کر لیں 1 by under root 2 0 minus 1 by under root 2 ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا 1 by under root 2 0 minus 1 by under root 2 head out پہ یہ equation matrix غلط لکھی ہوئی ہے یہاں پہ minus 1 by under root 2 آتا ہے اسی طرح جب آپ کے پاس 010 ہے اس row کو آپ نے column میں لکھتا ہے تو 010 لکھی ہے اسی طرح 1 by under root 2 0 1 by under root 2 ہے تو یہ آپ کا 1 by under root 2 0 1 by under root 2 یہاں پہ آ جائے گا یہ equation غلط لکھی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے A والی جو آپ کا question تھا میں matrix ہی وہ لکھ لیں اس کے بعد آپ نے S1 جو بھی آپ کے پاس آیا وہ لکھ لیا آپ نے ان تینوں matrix کو multiply کر لینا ہے مطلب آپ پہلے ان دونوں matrix کو multiply کر لینا ہے اس پہلی والی کو S1 inverse کی کو اور A کو جس کا جو answer ہے اس کو آپ S1 سے multiply کر لینا ہے اب جب آپ نے پہلی دونوں matrix کو multiply کر لینا ہے اس کو آپ نے کس سے multiply کر لینا ہے third matrix سے S1 سے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا جو بھی answer آئے گا آپ نے اس کے diagonal کو check کر لینا ہے diagonal آپ کا بنا یہاں پہ یہ تو غلط بنا ہوگا کیونکہ آپ کی جو matrix ہے وہ غلط لکھی ہوئی ہیں head out پہ آپ اس کو ملٹیپلی کریں لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کیا آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا جو diagonal بنا ہے وہ ہے 3,3 اور minus 1 آپ نے اس کو add کر لینا ہے 3,3,6 ہو جائے گا 6 into minus 1 5 ہو جائے گا آپ کے پاس اور یہ وضع جو diagonal D1 کا diagonal آیا اور جو آپ کا diagonal A کا diagonal ہوگا ہے اب آپ A کا diagonal check کر لینا ہے وہ کیا ہے 1,3 اور 1 اس کا diagonal کو add کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بنے گا 5 تو آپ کا diagonal سیم ہی بنے گا لیکن کیونکہ ملٹیپلیکیشن میں تھوڑی تھوڑا مسئلہ ہے یہاں پہ اور D1 انہوں نے اس پانی انورس بھی صحیح نہیں لکھا اس لیے آپ کا جو question کا D1 ہے وہ جہاں پہ wrong آیا ہوا ہے اسی طرح آپ نے جب آپ نے diagonal check کر لینا ہے تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ some of the diagonal elements کو original matrix کے میں لکھیں گے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا تھا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ 1 1 بنانا تھا اور اس جگہ پہ آپ نے 0 0 بنانے تھے identity بنانی ہوتی ابھی ہمارے پاس identity جیسے کہ نہیں بنی ہے اب ہم کیا کریں گے اب آپ کیا رہیں گے again ایک absolute value لے لیں گے diagonal سے اوپر والی value میں تو آپ کے پاس 0 تو بہت چھوٹی value ہے 2 بڑی value ہے ادھر بھی 2 بڑی value ہے 0 تو بہت چھوٹی value ہے تو آپ کا absolute value again سے absolute value آئی وہ کیا آگئی ہے 2 آگیا اب 2 کس جگہ پہ پڑا ہے 2 ڈیجٹ پہ پڑا ہے آپ اس کو a12 بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ d12 کا ہے a12 mix up ہو جائے گا پیچھے والے کے ساتھ اس لیے انہوں نے d12 کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو اسی طرح آپ کا d122 آگیا اور d21 پہ پڑا ہے یہ second row کے first element پہ d21 آپ کا 2 آگیا دونوں elements سیم آگیا اسی طرح آپ نے theta find out کر لینا ہے theta 2 theta equal to 2 aij aij minus aj j آپ nes find ڈیج ڈیج theta pi by 4 آجے گا again آپ nes two find out s to find krena orthogonality find krena orthogonality find krena mtlb s ij find out to minus sin of theta to minus sin pi by four آپ پاس کیا جو یہ لکھ لیا اسی طرح آپ کا sine pi by four جو ہے one bender root two cos pi by four اور cos pi by four آپ نے ساری values کو یہاں پہ put کر لیا کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں 3 2 2 3 پڑھا ہے اب آپ نے ان کو اصل میں آپ کے ادھر ادھر تو 0 بن نیا s2 نکالا ہے وہ یہاں پہ ہم نے اس کی values کو put کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے second rotation کے بعد آپ s2 orthogonal find کرنے کے بعد آپ اس second rotation کرنی ہے اسی طرح جب ہم نے d1 find کیا th s1 inverse d1 a1 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 s1 کیا تھا اسی طرح d2 رو b r 0 ڈ رو 1 b r r 2 0 d1 a1 ڈ 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 بی ڈ ڈ мотр ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اغنpectرぽ لے لہنے ہیں تو داؤ کے پاس ایس یار نہیں ہے تو آپ کے پاس ایس یار پیسی منز امرOut ایک تکρά ہم نیکس سانọ عائلہ ویلیے ترASاят کنوں کو دینے ہیں تو اسی طرح ایسی طرح مرح ویلیوں sencill اسی طرح مرح ویلیوں کو کوئی مارک موپس ساس کو بھی desemیérer تو موسواAT کی ایسی ضرور ٹو پھلاس ویلیے لینای تو موسوس رئیر نجم يغنی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا موڈ لیں گے تو پلس 1 ہو جائے گا تو 1 تو بڑی ویلیو ہے 0 سے تو آپ کے پاس جو اس کا لارجسٹ ویلیو آجے گی وہ کیا جائے گی ون آجے گی تو آپ نے کہا کہ ای بان ٹو آپ کے پاس کیا آگیا ون آگیا مائنس ون آگیا اس کے علاوہ ای ٹو مانا آپ کے پاس مائنس ون آجے گا اسی طرح آپ نے ٹینجنٹ اگین ٹیٹا فائند کر لینا ہے ٹیٹا کے بعد آپ نے اتھاؤگنال فائند کرنا ہے مائنس سائن اسکاہ نیجھ کریں گے کہ اسی طرح آپ نے پسٹ روٹیشن کرلیں ہیں اگر آپ کو پاس پسٹرُٹیشن میں ابھی دائیگنول پہ ویلیو پڑی ہیں تو آپ اگین اس کے اندر سے ایک بڑی ویلیو لیں گے اس کو اگین اس کا ٹیٹا فائند کریں گے پھر آپ اس کی اگین اٹھاؤگنال ناریٹی ایسٹو بنائیں گے اور اس کی اگی نیاین سیکنڈ ellosیاں کریں گے جو ڈ ڈ ڈ ڈ آئی گا اس کو ہم کہیں ڈی ٹو میں بھی اگر آپ کے پاس ابھی بھی جو ہے وہ آپ کا ڈائیگنل سے اوپر زیرو نہیں بنے تو آپ پھر اس کا بڑی ویلیو لیں گے ٹیٹا لیں گے ایس تھری بنائیں گے اور ڈی تھری فائنڈ اوٹ کریں گے تو آپ کا فیض جو ہے وہ آئیگن ویلیوز نکل آئیں گے سمیرلی یہاں پر انہوں نے تین سٹپ کیا ہے تین دفعہ اس کو سال کیا ہے تاب ان کا جو ہے وہ ارثاؤگنل میٹرکس بن کر آئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ان کے زیرو زیرو بن چکے ہیں یہ مائنس زیرو پائنٹ ٹو سیون سیون یہ تو زیرو سے بھی چھوٹی ویلیو ہوتی ہے تو آپ کے پاس اپروکسی میٹلی زیرو ویلیو بن گیا اسی طرح یہ بھی بن چکی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو درمیان والے ہیں کہ آپ کے آئیگن ویلیوز ہیں 0.634, 3.368, 86 اور 1.9790 آپ کے آئیگن ویلیوز اور اگر آپ نے اس کے آئیگن ویکٹر فائٹ کرنے ہیں کیونکہ اس ایکویشنٹ کے آئیگن ویکٹر نہیں آئے گے کیونکہ یہ 3s3 آ چکے ہیں تو آپ کا بس آئیگن ویلیوز آئیں گے اسی طرح نیکسٹ ایکجیمپل میں آپ نے اپنے اپسلوٹ ویلیو لے لینے ہے تو 1x2 جو ہے وہ آپ کے لائجسٹ ویلیو آجائے گی 1x3 بہت چھوٹی ویلیو ہو جائے گی اسی طرح آپ نے تھیٹا نکال لینے ہے اس کا تو وہ آپ کا 3x2 آجے گا ڈینجن ٹو ٹیٹا جب ٹینجن ٹینورس آف 3x2 لیں گے اور یہ 2 اس سے ملٹیپلائے ہو رہا تو یہاں پر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس تھیٹا کی ویلیو آگئے پھر آپ نے ارثاؤگنیلیٹی فائنٹ کر لینے ہیں ایس ون میٹرکس فائنٹ روٹ کر لینے ہیں وہ فائنٹ روٹ کر لینے ہیں اسی طرح دی ون فائنٹ کر لینے ہیں جب تک آپ کے پاس دائیگنل سے اوپر زیرو نہیں بن سکتا تب تک آپ اس میٹرکس کو سوان جاتے جائیں گے آپ کے پاس دی ون آپ چھول کر رہے ہیں آپ دی ٹو پہ چاہ رہے ہیں آپ دی ٹری پہ چاہ رہے ہیں آپ اس کو سوان جائیں گے اسی طرح آپ نے اس کے جو آپ کے پاس سب سے پہلے جو دی ون آیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ڈائیگنل میں 1.268 0.6066 اور 0.200 کو ایڈ کر لینا ہے اس کا جو آنسر آئے گا جو آپ کے پاس ایک آنسر ہوگا 1 اور 1 اور 3 اور 1 اور 5 ایک ڈائیگنل کا آنسر ہوگا وہ دونوں سیم ہوں گے مطلب آپ کا کوششن جو ہے وہ صحیح جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے اگین لارجسٹ ویلیو لینی ہے ڈائیگنل سے اوپر ٹیٹا نکالنا ہے ٹیٹا نکالنے کے بعد ایس ٹو نکالنا ہے ڈی ٹو نکالنا ہے پھر آپ نے دیکھیں ڈی ٹو کی آپ ڈائیگنل میں 1.408 0.066 0.5059 ان کو ایڈ کریں گے آپ کے پاس دوبارہ آنسر جو ہے وہ 1.53 آئے گا اور جو ہمارے پاس ایک آنسر تھا وہ بھی 1.53 تھا مطلب ابھی بھی ہمارا کوششن ٹھیک ہو رہا آپ کے پاس اپروکسی میٹری 0 ویلیو آ چکی ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے جو درمیان والے ہیں ڈائیگنل ہیں جو یہ آپ کے آئیگن ویلیوز ہیں اگر آپ نے کیونکہ یہ دو ویلیوز میں آپ کے پاس جو ہے وہ آئیگن ویلیوز آ گئی ہیں تو آپ اس کا آئیگن ویلیوز نکال سکتے ہیں مطلب S1 اور S2 کو ملٹیپلی کر دیں گے جو آپ کے پاس S1 آیا ہے یہ آپ کے پاس S2 آیا ہے اور یہ آپ کے پاس S1 آیا ہے تو آپ ان دونوں کو ملٹیپلی کر دیں گے تو آپ کے پاس S آ جائے گا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس آئیگن ویلیوز ہیں آپ کو لیکس سمجھ آئے کوئی بات نہیں سمجھائے تو کمنٹ کر لیں Thank you so much اللہ حافظ